بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے اندر جو چیز اس کو زندہ رکھتی ہے یا جو چیز اس کو خیر و شرمے سے کسی ایک راستر کا انتخاب کرنے کی طرف مائل کرتی ہے یا تعلق خاطر کو ظاہر کرتی ہے وہ انسان کے اندر جزبات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن کیفیات کو وہ محسوس تو کرتا ہے لیکن ان محسوسات میں وہ تفہیم نہیں رکھتا کہ مقایوس سو شام نے اس وقت جو باتیں آپ سکیں میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میرا صاحب پہلے جیسے نہیں رہے اور یہ عمر کا تقاضی ہوتا ہے پہلے میں سال میں چھوہینے میں دو چار دن کے لئے بیمار ہوتا تھا پھر پھجاتا تھا اب صورت یہ ہے کہ جلدی جلدی بیمار ہو جاتا تو میری بیماری کی وجہ سے یا میری انہتات کی وجہ سے دائر ہے بیتے کے بیاسیت لگتے جگر کے بیاسیت خون کے اس طرح ذہن جاتا ہے کہ ایک نعمت حق سے پہلے ہی نکل چکی ہے اور دوسری جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اب وہ اس کے اوپر بھی انہتات شروع ہو گیا ہے ایسی کوئی بات بزاہی مجھے نظر نہیں آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی کام کے لئے منتخب کرتے ہیں تو جب تک اس کام کی تکمیل نہیں ہو جاتی وہ بندہ اگر چاہے بھی تو وہ اس کی اس دنیا سے رشتگالی نہیں ہوتی اس مرزادی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا ایک کائناتی سسٹم میں ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی اس نظام میں اس سسٹم میں مخلوق کا ہر فرد درخ کا ہر فرد پھول کی ہر پکھڑی نو میں برندے چرندے درندے درخ ذرات زمین کے طبقات پہار مادنیات نباتات جماعتات سماوات پرشتے جنات جنات دوزہ آج خرسی بیت المعبوب صدرت المنتہ وقام المعبوب حجاب عزبت جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظام قائم کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کی میں یا اللہ تعالیٰ کی اس سسٹم کو چلانے والی مشین رکھے سب کے سب کل پرسے اس سسٹم میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکال لی جائے تو مشین رک جائے گی مشین رک جائے گی یعنی کائنات ٹھہر جائے گی اور کل کا عمل ختم جائے گا تو یہ ایک نظام ہے لہذا اس نظام میں ہر فرد کی اپنی ایک ڈیوٹی یا یوں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ڈراما سٹیج کیا ہوا ہے آپ نے دیکھ ہوگا کہ کوئی ڈراما آپ دیکھتے ہیں تو جاتو اسکرین مطلب کی ہے یہ بار بار وہ پردے اُلٹ پرد کرتے کبھی کوئی پردہ اُلٹ دیا کبھی کبھی کوئی رنگ کر دیا کبھی کوئی رنگ کر دیا کیا اللہ تعالیٰ نے جو ایک کائلاتی مظام بنایا ہے اس کائلاتی مظام میں ہر فرد کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے ہر فرد کا اپنے ایک قدار ہے یہ یوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس جنی بھی ہو سورج کی روشنی بھی ہو ہر چیز موجود ہو اس دراما جو ہے چلتا رہے گا لیکن درامے میں جو قدار ہے وہ قدار بدلتے رہے آپ دیکھتے ہیں کتنے باپ مر جاتے ہیں پھر اور ان کی جگہ باپ آ جاتے ہیں کتنے ماہوں کو زمین کھا جاتی ہے ان کی جگہ اور ماہ آ جاتی ہیں جو آج بچے ہیں کل وہ باپ بن جاتے ہیں ماہ بن جاتے ہیں جو ماہ ہیں وہ کلبوریوں کے قبر میں جاس ہوتی ہے اور ان کی ایک ماہ کی چار چار آٹھ آٹھ نو نو دس دس اور آدم آب بن جاتے ہیں دنیا کے جو کارخان آلہ نے بنایا ہے اس کارخانے میں جو بھی ہم موجود ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں اس کو ڈرامے میں کام کرنا ہے جو اس سے ڈرامے کا ہے اس کو خود خود ظاہر ہو گا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب صورت آل یہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ایک صورت یہ کہ اس بجبر کرنا ہے ایک صورت یہ کہ اس بخوشی کرنا تو اس ڈرامے میں اللہ تعالیٰ کے بنایوے سٹیج کیوئے ڈرامے میں جتنے لوگ جبر اگرہ سے مجبوری سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مشید نہ پسند کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے حصے کا کام خوشی خوشی کرتے ہیں ان کو مشید اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب ہم کام کی نویجت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کام کی نویجت کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ہر ہر گردار ہر گردار اپنے آپ کو خرش کر رہا ہے مثلا آج ایک بچہ پیدا ہوا وہ بڑھ نہیں رہو گھٹ رہا ہے اگر ایک بچے کی عمر کا تائیون سار سال کیا جائیں تو بچے کی پیدائش کا ہر ملت ہر گھنٹا ہر دن ہر رات ہر مئنہ ہر سال گھٹ رہا ہے بڑھ نہیں رہا ہماری سوچئے کہ ہمارا بچہ بڑھ رہا ہے جب ہم عمر کے تائیون کرتے ہیں تو بچہ بڑھ نہیں رہا بچہ گھٹ رہا ہے اگر اگر اس کی سار سال عمر ہے جب وہ ایک سال کا ہوا تو ان سار سال کا رہ گیا ایک سال اس کا گھٹ گیا جب وہ دس سال کا ہوا تو دس سال گھٹ گیا عمر بچہ سال گئی پھر جب وہ بیس سال گھٹ گئی تو عمر بیس سال گھٹ گئی وہ تیس چیز موجود ہے وہ گھٹ نہیں ہم یہ سمجھ نہیں کہ بڑھ رہی یہ گھٹ اگر مجبوری ہے یہ گھٹ اگر مجبوری یعنی وہ اس کے اپنے گھٹ سے واقع ہو نہیں ہے تو مجبوری ہے مجبور گھٹ رہا ہے اگر یہ گھٹ مجبور ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ پسند دیتا ہے لیکن اگر یہ گھٹ اللہ تعالیٰ کی مشیط اور پسند دیت کے مطابق ہے تو زندگی کا ہر رمے کا گھٹ نا قائرات کے لئے حسار ہے ہر گردار جو اس ڈرامے میں آ گیا اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ادا کر کے وہ چلا گیا اور اس کا دوسرا کردار آیا اس نے اپنا کام کیا وہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہر کردار اس ڈرامے کو خیم رکھنے کے لئے عیسار کر رہا جتنی مغلوق اب تک پیدا ہو چکی اللہ اور جتنی وقت مر چکی تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے جتنی مغلوق پیدا کی اس مغلوق نے اس زمین کی زندگی کو قائم رکھ میں کے لئے اس زمین کی رونق کو بہار رکھ میں کے لئے کہ زمین کو نشو نوہ دینے کے لئے کہ زمین کی کوخ سے پھول 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 اگنے کے لئے اس نے عیسار کیا اور اس نے عیسار کرنے کے بعد اس قائدات کو ایک رونق موش آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کھیتی بغیر خان کے اچھی نہیں ہوتی جب ہم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو بیج کی نشو نوہ کے لئے ہم خاد بے استعمال وہ خاد کیا ہے دراصل وہ خاد اسی بیج کا عیسار ہے اس بیج کو یا اس درف کو اس پٹھوں کو اس گھاس کو جو بیج سے اگا جو وہ اگا تو گھائے بیل بیسوں نے اس کو کھایا کھانے کے بعد اس کا فضلہ بنا فضلے کے بعد مخاد بن گیا اس کے مطلب ہوا کہ اس گھاس پوز نے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے خود کو نسار کر دیا اور خود کو عصار کر دیا تاکہ مزید نشو نماؤ اور مزید بھی زمین سے ہوئے یہ ہر جیز عصار کی اوپر ہے ہوا ہوا کا عصار یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو زندگی عطا کرے پانی کا عصار یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اندر شہراب بھی پیدا کرے اوکسیجن کے عصار یہ ہے کہ وہ انسان کو مرتے لیں انسان کو زندگی پرس دیں اور کسی روحانی بندے کا عصار یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی مخلوق اوپر دیتا جائے اگر فقیر اللہ کا بندہ اللہ کا ارام اعتبد اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے مخلوق کے لیے نسان نہیں کرتا مخلوق کو کھلا بھی رہا ہے مخلوق کو پلا بھی رہا ہے مخلوق کو بیو بھی دے رہا ہے مخلوق کو اولا بھی تک ہمان وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت میں اس طرح لگاوا ہے کہ اللہ کا ایک بنت بھی اس سے خالی نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے لئے عیسیٰ لگتا ہے اللہ اپنی مخلوق اللہ تعالیٰ فرما دے الحمدللہ آئے رب العالمین رب کا مددبی یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو آلمین کے لئے عیسار کی علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا اللہ ایک ہی بات سوچتا ہے کہ میری مخلوق کو کس طرح فائدہ پہنچ میری مخلوق کو کس طرح پرٹیکشن حاصل ہو جائے میری مخلوق کے لئے زمین اتنی سخص نہ ہو جائے کہ جب وہ زمین کے اوپر مخلوق چلے تو ٹھوکر کھاگر گرے اور اس کے چھوڑ لگے میری مخلوق کے لئے زمین اتنی درم بھی نہ ہو جائے کہ جب زمین کے اوپر مخلوق چلے تو اس کے پیر دس جائے وہ چلنا سکتا ہے اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مخلوق کی جو ضروریات کے زندگی ہیں اس ضروریات کے زندگی میں کمی کمی واقع نہیں ہو آپ دیکھ رہے ہیں کسی زمانے میں بہت تھوڑی مخلوق سی آدم کی زمانے میں اب برزے برزے پانچ عرب کی آبادی یہ زمین کی ہوگا جو معلوم ہے نہ معلوم آبادی پتہ نہیں کتنی ہو اللہ کا ایسا ایک نظام ہے ایسا ایک سسٹم ہے کہ اس نظام میں مخلوق کی تمام ضروریات آٹومیٹک پوری ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کا بھی سارے اور اللہ کی بنائے کائنات کا بھی سارے اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے زمین کا آسمانوں کا اور کائنات کا نظام سے پہلا ہوئے ان کا بھی سارے تو یہ جو سوچنا یہ کہنا کہ بھئی ایک بندہ اتنی میں حضرت در رہا ہے بلا شبہ بہت اچھی بات ہے اپنے بڑوں کے لیے بہت ہی اچھی جو بات ہے لیکن اس کے دلیفٹی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر نساء کرتا ہے البتہ ان بھی بات ضرور ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا وہ آپ نے سو سمجھ کی کیا بھئی وقوف میں کیا دانستگی میں کیا نہ دانستگی نہیں کیا اس بندے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عیسار کا جذبہ پیدا کر دیا ہے وہ عیسار کا جذبہ سب کے اندر پیدا ہونا چاہی ہے سب ایک سے نہیں ہوتا ہے سب پہلوان نہیں ہوتا ہے سب گمزور نہیں ہوتا ہے سب طاقت پر نہیں ہوتا ہے سب قدعور نہیں ہوتا ہے کوئی چھوڑے قد کا ہوتا ہے کوئی بڑے قد کا ہوتا ہے کوئی چھوڑے سینے کا ہوتا ہے کوئی ڈیڑے بسلی کا ہوتا ہے لیکن جو کردار جہاں جس حالت میں بھی ہے اس کو یہ قانون معلوم ہونے چاہیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری سار انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اسے اپنے ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کدھر گیا کہاں کھایا کہاں پیا اور اسی کھیر پود میں تماشے میں بے عقلی میں بے شہوری میں جب در آنکھ کھلتی ہے تو معلومہ بچپن خطہ ہوش بچپن جو ہے وہ ختم ہو گیا عصار ہو گیا بچپن کا بغیر سوچے سمجھے عصار ہو گیا اب وہ ذرا بڑا ہوا تھوڑا سا خور شباز اس کے درست ہوئے کچھ پڑا کچھ لکھا تو والدین کی خدمت میں لگ گیا اببہ کا یہ کام کر دوں اممہ کا یہ کام کر دوں بہن کی شادی کر دوں گھر بنا دوں یہ کر دوں وہ کر دوں اس میں لگ گیا ابھی وہ اس عصار سے فارغ ہی نہیں ہوا تو کہ شادی ہو گئی اب اس میں لگ گیا بیوی کہ یہ ہو جائے بچپن یا بیوی کے عصار میں لگ گئی بیوی میہ کے عصار میں لگ گئی ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اولاد ہو گئی ماں باب دونوں اولاد کے عصار میں لگ گئے اولاد جبان ہوئی بڑی ہوئی اس کی ذمہ داریاں پوری کی ابھی ذمہ داریاں پوری ہوئی یا نہیں ہوئی اولادیں دولی سی ہو گئیں اسلام علیکم زمین نے کہا بس بھئی اب تمہارا عصار کا جو حصت وہ پورا ہو گیا ابھی عصار تمہاری اولاد کرے گی اب تمہارا جو زمین اندر لے گئی اور زمین اندر لے کے جس طرح درخت کے پتے اور زمین سے اگے ہوئے گھاس فوس اور پٹھے دیانمر کھا کر کھاد بنا دیتے ہیں اسی طرح زمین نے انسان کے گوش پوس کو کھا کر کھاد بنا دیا اور اس خاص سے پھر دوبارہ انسان پیدا ہونے شروع زمین کے عصار یہ ہے کہ وہ زمین اپنے سے پیدا ہونے والے فرد کو چہے اس کا نام انسان ہو چہے اس کا نام بکری ہو چہے اس کا نام گئے ہو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی اور اس طرح سمیٹ لیتی ہے کہ پھر اس کا کئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نئی چیز میں وہ وجود میں آتی ہے تو نوحانیت کا منشاہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے عصار کرنے کے لیے پیدا کیا اب چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے بہرحال اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی زندگی کا ہر دن کسی کے اوپر نسان ہو رہا ہے اور وہ نسان ہو رہا ہے وہ عصار کے ذمہ میں آ رہا ہے جتنے پیغمبران علیہ السلام تو اسلام تشریف لائے ان کے حضات و واقعات بھی عصار کے سامنے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں اپنے مزرگوں سے سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر کھاتے بیٹے گھرانے کے چشم و چلاف تھے ان کا خاندان بیٹ اللہ کا متولی تھا اور یہ تھی بیٹ اللہ کیوں کیا بہت بائزت حاشم خاندان تھا لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سسٹم کو غلط سسٹم جو لوگوں نے بڑھانے کوشش کی تھی اس کو درست کرنا چاہا تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بھی اٹھائیں پتھر بھی کھائیں لہوڑوان بھی ہوئے راستے میں ان کے کانٹے بھی بچھائے گئے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج بھی گردن پر رکھ دی گئی بائیکارڈ بھی کر دی گیا بچے بھوک سے بلک بلک کر بے ہوش بھی ہو گئے پانی بند کر دیا گیا انتہا یہ ہے کہ مکہ سے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے لیکن اللہ کے راستے کو اللہ کے آواز کو انہوں نے نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اس لیے نہیں چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنا ہوئے اس خانون سے واقف تھے کہ میری رندگی سوائے اصحار کے کچھ نہیں میں اصحار کروں گا اس لیے کروں گا کہ جس طرح اللہ نے رب العالمین بن کر کائنات پر اصحار کیا ہے چونکہ اللہ نے مجھے رحمت اللہ علمین بنا دیا ہے اس لیے اللہ کا اصحار میرا اصحار ایک ہی بات ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے یدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اپنے مخلوق کے لئے کر رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اسی عیسار کی بنیاد فرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہو گئے وہ اللہ تعالی نے تمام قائلات میں اعلان فرما دیا وہ مار صلی اللہ کا اللہ رحمت الدل عالمین اے بیبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے تمام عالمین کے لئے ذہمت بناتے ہیں ہم رب العالمین ہیں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہم نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں نہ ہم نہ شادی کرتے ہیں نہ ہمارے بچے ہوتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مخلوق کے لئے عصار کریں اپنے مخلوق کے لئے اپنے مخلوق کے خدمت کریں اپنے مخلوق کے لئے وسائل فرام کریں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تم نے بھی وہی عیسار اپنا لیا ہے جو میرا عیسار ہے اب صورتحال یہ ہے کہ میں رب العالمین کی حیثت سے اپنے مخلوق کے لیے جب تک مخلوق زندہ ہے وسائل پیدا کرتا رہوں گا وسائل فرام کرتا رہوں گا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو دحمت سے تخزیم کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وسائل مجھے پیدا کرتے ہیں وسائل مجھے فرام کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے مخلوق سے پوچھ کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا اپنی مرضی سے اس کی اندر ضروریات کے زندگی اور تخاذے اور احساس ہاتھ پیدا کر دیئے کیونکہ اس کی زندگی بغیر وسائل کے قائم نہیں رہ سکتی اس لیے کہ میں نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی تو یہ ذمہ داری تو میں نے لے لی کہ جب تک قائدات موجود ہے عالمین موجود ہے اس وقت تک مخلوق کی ضروریات کا کفیل میں ہوں اور مخلوق کی ضروریات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس نے کبھی سکم واقع ہو جائے لیکن چونکہ میں نہ کھاتا ہوں نہ نہ میں پیتا ہوں نہ میں سوتا ہوں نہ میں جاگتا ہوں نہ میرے بیوی ہیں نہ میرے بچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشری تخاذر کے تیر کھاتے دیئے سوتے دیئے پیتے دیئے آپ کے بچے دیئے آپ کی بیوی دیئے آپ کاربار بھی کرتے ہیں چونکہ آپ وسائل کی تخصین سے باخت ہے آپ کو وسائل کی ضرورت اس لیے میں نے ساری کائنات کے وسائل پیدا کر کے آپ کو اس کا تخصیم کا آتزمیدہ کر اس لیے کہ آپ سوتے ہیں آپ جاگتے ہیں آپ کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی ضرورت جو ہے کتنی ضروری ہے تو یہی خاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا اللہ کے لیے شہر چھوڑا خورہ ہرہ میں تشریف لے گئے وہاں خوروں فکر کرتے رہے رشتداروں کی باتیں سنیں کسی نے مجنو کہا کسی نے قائن کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تائس میں گئے تو اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے دیوان آ گیا دیوان آ گیا کہ پیر مبارک سے جب جوتا اتارا تو وہ خون سے بھرا ہوتا لیکن اللہ کے رسول اللہ کے محبوب بندے نے عیسار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے اور وہ عیسار اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت العالمین بنا دیا بلکہ دین 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 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو دراصل پوری کائنات کے خزانے ہیں پوری کائنات کے فارمولے ہیں پوری کائنات کے تخلیقی اناثر ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے واقف کر کے خود یہ فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ وہی سار کر دکھایا ہے جو ہم کرتے ہیں اس لئے ہم نے آپ کے اوپر آج کی دن از یوم اکمد دلکم دینکم و ادمنت علیکم نعمت ردی دلکم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دن ہم نے تیرے اوپر اپنی تمام نعمتوں کی تکمیل کر دی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عیسار کو اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو جو محبت اللہ تعالیٰ اپنے مقلوق سے کرتے اس کو پا لیا ڈھونڈ لیا تلاش کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی تمام عادتیں تمام اجبار اپنے اوپر جاری وہ ساری ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام آپ دیکھ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں نہ ہوا ہے نہ پانی ہے نہ گزہ ہے بچکی نہ شنوما ہو رہی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عیسار نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا عیسار ہم ماں کے پیٹوں میں کیسی تصدیر کشی کرتے ہیں کیسے کیسے خوبصورت تصدیریں بنا کر نکال کرتے ہیں ماں کا عیسار یہ ہے کہ ماں نو مہینے تک اپنے بچے کو خوشی خوشی خون پلا بھی رہتی پھر بچہ پیدا ہوتا ہے دو سال تک پھر ماں اپنے سینے سے خون کو دودھ کی شکل پہ پھر بچے کے اندر اٹھے ہوتی رہتی ہے کیا یہ ماں کا عیسار نہیں ہے باپ صبح سے شام تک دوب میں تبش میں سردی میں گرمی میں محلت مزدوری کرتا ہے بچوں کو نشونما کرتا ہے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتا ہے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتا ہے بچوں کی سیفر خیال کرتا ہے کہ یہ باپ کا عیسار نہیں یعنی اگر ہم گوھر و فکر کریں تو یہ کائنات سمجھنے کے لئے صرف ایک لفظ کافی ہے کہ کائنات عیسار کی علاوہ کچھ میں یہ جدرے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں حضور خند باب اولیر عمد اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ویسار سے پہلے تین باتیں مجھ سے فرمائی تھیں ایک بات تو چونکہ میری ذات سے مطالق ہے بڑھا ہے اس کو ظاہر کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے دو باتیں فرمائی تھیں خواجر صاحب یہ بات یاد رکھئے گا کہ فقیر کی ذات چمار ہوتی سید پتھان خان قریشی انساری صدیقی عثمانی کچھ نہیں ہوتی چمار ہوتی اور ساتھ ساتھی کے چمار پہ آسمان سے بگاڑ ہوتی اس کا کام خدمت کرنا ہے اس کا کام بگاڑ پوری کر رہا ہے اور دوسری بات فرمائی خان صاحب یہ بات یاد رکھئے گا کہ مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں عقل شعور نہیں ہوتا جس روض عقل شعور آپ کے اندر آگے دیوان ہی نکل جائے کہ مشن پھیل ہو جائے اس لیے کہ مشن چلانے والا بندہ سوائے اثار کے کسی چیز تھی واقش ہی نہیں ہوتا فرمایا کسی کو بنانے کے لیے اپنا کھونا پڑتا ہے بہت کچھ جب تک تم اپنے آپ کو کھو نہیں دوگے دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک ماں اپنا خون نچور نچور کر بچے کے حرق میں نہیں امیل دیتی بچے کی نچور میں نہیں ہوتی بچے کی نچور میں جب ہوتی جب ماں اپنے خون کا ایک قطرہ بچے کے حرق میں اڑیل دیتی تو دیوانگی دیوانگی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی یہ نہیں سوچ سوچ تا کہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا وہ یہ سوچ تا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا اور میں نے اب تک افتساد ایسا کیوں نہیں کیا اس کی سمجھے بات نہیں آتی کہ میرے لئے کیا کر سکتا اور میں نے اب تک اس کی لئے کیا 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 تو کیوں نہیں کیا حضور قرآن بابا نے فرما گر پیر مرید کا مسئلہ ایسا ہے کہ پیر اپنے مرید کے ساتھ جو بھی کچھ کرتا ہے مرید کو بدہ ہی نہیں اندہ کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بس میں ہوں میں ہی اپنے پیر و مرشی سے محبت کرتا ہوں حالان کہ صورت ہے اس کے بھرکس ہے ایک زمانے میں مجھے خیال بار بار آنے لگا کہ میں اپنے پیر و مرشی سے بہت محبت کرتا ہوں میرے برابر میرے پیر و مرشی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا بہت ساری بات ایسی ہوتی تھی کہ میں اپنے ذہن میں سوچ تھا وہ حضور خاندر باوت پہنچ جاتی تھی تو ایک انہوں نے مجھے بٹھایا بٹھا کے فرما خاندر صاحب آپ نے میکنٹ دیکھا ہے میں کہا حضور دیکھا ہے کہ لوہا دیکھا ہے میں کہ حضور لوہا بھی دیکھا ہے کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ لوہے نے میکنٹ کو کھیچ لیا ہو میں یہ صاحب یہ نہیں نے کہ مریض پیر سے محبت کیسے کر سکتا مریض اپنے پیر سے محبت کا دعوی کیسے کھے سکتا ہے جب لوہا میکنٹ کو نہیں کھیس سکتا ہے اصل میں پیر اپنے مریض سے محبت کرتا ہے اس محبت جب عقص مریض کے اندر داخل ہوتا مریض بھی سمجھ دائم اپنے پیر سے محبت کر مگنٹ لوہے کو کھیس تا ہے لوہا یہ سمجھ رہا میں اپنے خدم سے چلک مگنٹ کی طرف جا رہا لیکن اگر مگنٹ وہا سے اٹھا لیا جائے تو لوہا بے جان شئے وہ اس کے اندر ہر در مگنٹ کھیج رہا لوہا یہ سمجھ جائے کہ میں چلک جائے پیر اور مرشد محبت کر رہا ہے اپنے مریض کے ساتھ عصار کر رہا مریض یہ سمجھ جائے کہ میں پیر اور مرشد کے طرف بھاگا ہوا چلا جائے کوئی نہیں بھاگ سکت کشش ہے وہ ایک کشش ہے جو آدمی کو کشش ہے آپ کوئی ایبت آباد سے آگیا کوئی کشاور سے آگیا عبید وقار صاحب نے کہ اس سردی کے زمانے میں گھر بھار کے آرام چھوڑ کے جنگل بھائیابان پڑھے ہوئے کیوں پڑھے ہوئے کشش مگنٹ ہے وہ مگنٹ آپ کو کھیج رہا ہے وہ رحمت اللہ مگنٹ مجھ بھی کچھ رہ آپ کو بھی کچھ رہ ہم سمجھ ہے کہ صاحب پیشاور سے آگئے صورت حال یہ ہے کہ آدمی پروس میں کسی سے مہینہ ہو جاتے ہیں کبھی رائے گائے ملقان ہوئی میں السلام علیکم وہ خیلیت ہے وہ در جل گیا اور یہ صورت یہ کہ مکہ مدینہ لوگ جا رہے خاف لوگ شکل میں پیسے بھی خرج کر رہے تکلیف بھی اٹھا رہے مہینوں مہینوں پڑھے میں نے وہاں دیکھا مدینہ مرورہ میں لوگ بیٹھے ہوئے بس یوں ٹھیک ٹھیک لگایا کہ حضور پاک صلی اللہ وآلہ ہم کے روزے دیکھ رہے وہ گمبت جو ہے اسے دیکھ رہے میں اپنی صورت بھٹا میں گیا وہاں سلام پڑھا مراقبہ کیا بیٹھا واپس آیا واپس آگے وہاں پانی پیا پھر بیٹھے دیکھ رہے پھر وہاں سے اٹھے دو چار صفحے پھلانکے پھر بیٹھ گئے پھر دیکھ رہے پھر دینا ادھر جا کے اس بسجد میں اس طرف کو چلے گا پھر دیکھ رہے تو میں دیکھتا کیا ہوئی چکر کیا میں تو اندر سے سلام بھی پڑھ آیا نفلے بھی جو بھی کچھ سب ہی کر رہے چکر کیا ہے یہ چیز دیکھ ہوں گمبت کے لاؤو وہاں کو کھیجتا ہے لوحہ مگنٹ نہیں کھیجتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ازم بڑے مگنٹ ہے کہ اگر اللہ اول نمبر پہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ مگنٹ ہے اللہ اگر خالق کائنات ہے اللہ اگر کائنات کو تخلیق کرتا ہے اللہ اگر کائنات میں بسنے والی مخلوق کے لئے وسائل پیدا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وسائل کو مخلوق کے لئے تخصیم فرماتے اور جب تک وسائل تخصیم نہیں ہوں گے مخلوق موت و حیات کی کشمہ کشمہ مبتلع ہو کر مر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمہ کے اللہ کے پیدا کی بسائل تمام مخلوق میں متوازی انصاف کے ساتھ تخصیم کر رہے ہوا تخصیم کر رہے پانی تخصیم کر رہے زمین تخصیم کر رہے چاند سورج کی روشن تخصیم کر رہے اور ہر چیز مخت تخصیم کر رہے پانی مخت زمین مخت ہوا مخت سورج مخت چاند مخت آپ غرد فرمائے آپ کے اندر جو الیکٹری سٹی آ رہی ہے جس کی بنیان پر آپ کے اندر مشین چل لی ہے وہ انرجی بھی مخت نہ کوئی کلیکشن ہے نہ کوئی سویچ ہے نہ آن نہ آف کرنے کی کوئی ضرور مشین ہے کہ چل لی جسم کے اندر ہر چیز ایسی نہیں ہے جو چل رہی ہو ابھی وہ ہاتھ پھیر کے دیکھ کوئی کلیکشن نظر نہیں آتا پیروں کے نیچے چھوکے دیکھ شاید پیروں سے ہی کوئی کرن گسرا ہو تو وہ کچھ نظر نہیں آتا زمین پہ ہاتھ پھیرتے وہ کوئی کرن محسوس نہیں ہوتا دائیں بھائی ہاتھ بھائی کھئی ہاتھ نہیں ٹکرہ تاروں سے وہاں ٹکرہ ہوا آقے نہیں ہوتا لیکن مرشی نے چل لئی کیوں چل لئی کار سے چل لئی وہ اصل میں ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اللہ تعالی مگنیٹ ہے ایک مگنیٹک فیلڈ ہے وہ مگنیٹ اللہ کے جو اس کی اندر لے رہے ہیں انوار روشنی وہ اس فیلڈ میں دور کر رہی ہیں چل رہی اور وہ مگنیٹ فیلڈ سے بہت سارے لوگ سرام ہو رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں وہ فیلڈ کیا ہے مگنیٹ کیا ہے مگنیٹ اللہ میں مگنیٹ فیلڈ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بعد ان کے محبوب بند اولیاء اللہ ہیں حضور قیند بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ لاش آباز قلند رہے ہیں بو علی شاہ پانی بند کے قلند رہے ہیں خواجہ غریب نواز ہے یہ مگنیٹ فیلڈ کے تار ان تاروں سے برقی رو نکل لئی ہے اور ساری کائنات میں پھیل لی اللہ تعالی حماد میرے ایسے بندے ہیں جن کی وزے سے میں بارش بڑا ساتھ ہوں میرے ایسے بندے جن کی وزے سے زمین کے اندر کھیتیاں اکتی ہیں میرے ایسے بندے ہیں جو میرے بروسے پر وہ کسی سے کوئی بات کہہ دے تو میں اپنے اوپر لازم کر لیتا کہ اس کو پورا کر دو ایک دن میں بیٹھا فرشتہ کا تار بندہ ہوا ہے کہ جنات کا تار بندہ ہوا ہے کہ سورج کے تار بندہ ہوا ہے ان کے دماغ چل آیا ہے اور دماغ کے اندر سے جیسے جیسے ارادے میں حرکت ہوتی تار ہل رہے اور ہر تار کے ساتھ ہر مخلوق تحرک ہو رہی ہے اور چل دیں حضور خلال بابا کے اندر ایک لہرے آرہی اوپر روشنی آرہی روشنی کیونکہ طفال آرہا چار آبشار میں دیکھا کہ چار آبشار ان کے اندر آئیں اور چار نورانی نہریں چار نورانی آبشار اس کے اندر حضور کے اندر اس طرح جذب ہو گئی جیسے گلاس کے اندر آپ راپر سے قدر ڈالتے وہ جب نیرے ان کے اندر آئی اور ان کے اندر کا جو تار برخی سسٹم ہے وہ متحرک ہوا تو ہر دائرے میں ایک مخلوق بندیوی نظر آئی ہر دائرے میں ایک عالم نظر آیا اور کئی دائروں میں عالمی نظر آئی یہ کیا ہے بات وہی ہے کہ اللہ تعالی مینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ مینٹ فیلڈ ہے اور اس فیلڈ کے اندر دور گندے والی جو روشنی ہے وہ اولی اللہ ہے حضور خیل باب اولی رحمت اللہ آلہ تو جب حضور خیل باب اولی رحمت اللہ آلہ تو یہ بات میں نے پوچھی کہ حضور میں نے یہ کیا دیکھا تو مسکرائے اور مسکرائے کہ فرمائیں خاجہ صاحب بات یہ کہ اگر ایک خرب نظام شمسی میں پیرا خرب میں جب کام کر جاؤں تو ہر آرم میں میں بین ڈیپینڈنٹ کام کرتا بیگا حضور کسی سکت اس نے تو اتنے فرشتے بھی ہوں گے اس نے کام بھی کر رہا ہوگا کہ میرا جو روٹین کا کام ہے اس روٹین کے کام میں پچیس سے پیچیس فرشتوں کی بیقبس آواز ہم کو آرم دیتا بیگا حضور کائنات سسٹرم اتنا بڑا وہاں کیا کس طریق آپ کریں تو خیل خائد صاحب آپ یہ سمجھیں کہ کائنات میں بھی فائل ورک ہوتا ہے اور میری جو سپیج کائنات نظام چلانے کی وہ ایک گھنٹے میں کروڑ فائل ایک گھنٹے میں کروڑ فائل پڑھ دیکھ دس درگ پی جت کہ کائنات سسٹم سسٹم کو سمجھ لگ بھوڑ کے رہے کروڑ خوکے وہ کھانے بہت سپھاتے دی کھانے اس لئے دراد نہیں کھا دی گرانی ہو جائے گی دین آئے گی دو چھپات کھانے کھا دی ایتیسی روٹی سمائے ایتیسی روٹی سمائے تیسی اتنا بڑے جو نظام وہ چلا رہے ہیں اس کو ہم عصار کے راوہ کیا کہ سکھیں تو سیسر آلی عظیمیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ عظیمی بندہ اگر وہ عظیمی ہے تو عصار کے راوہ کچھ اور اگر اس اندر عصار نہیں تو عظیمی نہیں ہے یہ کچھ تھی اگر آپ عظیمی بن کر دکھانا ہے پھر واقع آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کو اپنا مقام بنانا ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی شناف کرانی ہے اللہ تعالی کا الفان حاصل کرنا ہے تو صرف ایک کام کرے دنیا کے عیسیٰ کرے اپنے لئے کچھ نہ چاہے اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا جو قلم دل بابا ہو لیا ہے ذاتی طریقہ ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں گیا تو بس ٹھیک ہے ایک میلہ ہے اپنا خوشی تو ہو ہی جاتی لینے مدل ایک ایسا جانور ہے جو میجوی کے بیٹھ کے بات کر کے خوافی کے دنگی گزان چاہتا ہے تو بھائی اب یہ کچھ لوگ شدرن کے شوقین ہوتے وہ بہت سارے جمع ہو آتے کچھ لوگ سینومہ کے شوقین ہوتے وہ ایک جگہ جمع ہو آتے کچھ لوگ دنگی کے شوقین ہوتے وہ ایک جگہ جمع ہو یاد دیں کچھ لوگ وہ سننے کے شوقین ہوتے وہ جمع ہو یاد لیں کچھ لوگ اسی کرا پیری مریدے کے چکر میں آگے ایک جگہ جمع ہو یاد دیں فیدہ کچھ بات ہوئی ہے کہ ہر بندے کے اندر حضور قلند باب اولیاء رحمت اللہ اللہ کا عصار منتقل ہونا چاہیے اور حضور قلند باب رحمت اللہ 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 کوئی بندہ کوئی بندہ کسی بندے سے توقع کر گئے اس میں پیرو مرشد بھی آگے اس میں بیوی بھی آگے اس میں بچے بھی آگے اس میں دوست بھی سوچنا ہے کہ اس دوسرے بندے کے لئے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے باپ ہے بیوی کوئی ہے بیوی لئے کیا کر سکھ بے شک اس میں آپ کو تکلیف ہو بے شک اس میں آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا بے شک لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے کیا بے حقوم فادمی ہے لیکن اگر یہ عادت آپ نے اپنے اندر منتقل کر لی منتقل کر لگیا مہنے وہ تو آپ کو اشار کری رہے کائنات کے لئے گھٹی رہے روز بروز اپنے ارادے و اختیار سے آپ نے اشار کو اختیار کر لیا بس پھر آپ سے اللہ کی دوست پکی ہے بلکل پکی اللہ تعالی فرمائے قل واللہ احاد اللہ احاد اے بہن صلی اللہ صلی اللہ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے کسرت نہیں دو نہیں یہ تین نہیں یہ چار نہیں یہ تھا بائد اللہ صلی اللہ کسی سے اٹھائی نہیں رکھتا وہ ہی نہیں سوچتا کہ بندے مجھے روٹی کھلا دیں گے مجھے کبڑے پھلا دیں گے مجھے پانی پھلا دیں گے نہ احتیاج نہیں لگتا نہ اس کے اندر کوئی لائے چھے کہ میں بندوں کو پانی پھلا ہوں گے تو بندے مجھے خدا ماننگے آپ کے سوامنے کوافروں کو بھی پانی دیتا دوستوں کو بھرستی کچھی زمین بھر بھرستی اور کیجر بھی بھرستی بارش یہ نہیں لیکھ دیں گے کیجر میں جائے میں کیجر میں جائے وہ کیجر میں بھرستی گے سنگ لاکھ چٹانوں پر بھی بھرستی اور زمین بھر بھی بھرستی تو اسی درہ جس طرح بارش برستی ہر جگہ اسی درہ اللہ کسی سے احتیاج نہیں لگ 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 اس کے نہ کوئی عراض ہے نہ وہ کسی کی عراض ہے اور اس کا کوئی خاندان بھی نہیں حضور خاندر بھابا علیہ رحمت اللہ سورت کی تخصیر میں بڑی عجیب بات فرماتے بھائی اللہ تعالی نے اس سورت میں اپنا شجرہ نصب بیان کیا اب نے تعریف کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں سیدھی سی بات ہے کہ بندہ ایک نہیں ہو سکتا بندہ بشماری ہوں گئے بندہ مجبور ہے وہ کسی کی اولاد ہو بندہ مجبور ہے وہ کسی کا باپ ہو بندہ مجبور ہے اس کا کوئی خاندان ہو بندہ مجبور ہے وہ ہوں ضرور مند ہو اس کا احتیاج ہو تو اب صورت یہ کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی احتیاج بھی نہیں رکھتا اللہ تعالی بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے اس کا خاندان بھی نہیں وہ ایک ہے تو یہ چار جو اللہ تعالی نے اپنی تاریخ بیان کی ہے کہ اللہ ایک ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا خاندان ہے اس میں تو مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی مجبور ہے لیکن اللہ احتیاج نہیں رکھتا کس سے احتیاج نہیں رکھتا کیوں ہے کس سے احتیاج رکھتا مخلوق سے احتیاج نہیں رکھتا اگر مخلوق مخلوق سے احتیاج کو اگر اللہ نے ساتھ واپس نہ کر لے تو اللہ سے اس کی دوست کی رکھتا اس لیے کہ اللہ بھی کسی سے احتیاج نہیں کتا مخلوق سے اللہ کیا نہیں کتا اب جب مخلوق مخلوق سے احتیاط توڑ لے گی یعنی توقعات قائم نہیں کرے گی تو ظاہرے ایک بائی رستیزہ رہ جائے کہ اللہ سے توقعات کرے اور اللہ سے توقعات آپ قائم کریں یا نہ کریں اللہ نے تو اپنے بڑی ذمہ داری لے لیے کہ وسائل فرام کریں اس لیے کہ زندہ رکھنا ہے تو اب یہ جو نقطہ ہوا حصاری تمہید کا حصاری تخیر کا وہ یہ ہے کہ حضور خرمدر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مشن یہ ہے کہ آپ مخلوق کے لیے حصار کریں اللہ کے لیے حصار کریں اور عصار کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کسی مخلوق سے کسی بھائی سے کسی بہن سے کسی بیٹے سے کسی بیوی سے کسی شور سے کوئی توقع قائم نہ کریں توقع اگر قائم کریں تو اللہ کے ساتھ قائم کریں اللہ جیدہ بیٹا کسی نے دیا اللہ نے دیا ماں کسی نے بنایا اللہ نے بنایا وسائل کس نے فرام کی ہے اللہ نے فرام کی تو اللہ کی دلوے وسائل تو ہم کھا پی رہے تو اللہ کی ساتھ اگر ان بھائی سے کسی بھائی سے کسی بیٹا ہو جائے گا بیٹا ہو جائیں گے تو بڑا بیٹا ہو جائے گا تو یہ اولاد بڑا اپنے کا سہارا بن جاتے ہیں اللہ کہاں سہارے بن جاتے ہیں اور وہ بھی قسطسمت وہی لوگ ہیں جن کا سہارا اللہ ہوتا ہے جب اولاد یہ دیکھتی ہیں کہ باپ کو تو ماں سے کوئی توقع نہیں ہے باپ کی تو ہمیشہ خواہشی ہے کہ میں اپنے اولاد کے یہ کچھ کر دوں اولاد میرے لئے کچھ کریں نہ کریں بہرحال اولاد ہے اس کے اندر ذہن بھی ہے باپ کا خون بھی تو باپ بھی اس طرح سے فکر سے متاثر ہو کر باپ کے لئے سہار کرتے ہیں ماں کے درد سے فکر سے متاثر ہو کر ماں کے لئے سہار کرتے ہیں لیکن افسورت حال یہ ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے سے توقع قائم کر رہا ہے بڑا بھائی چھوٹا سے توقع قائم کر رہا ہے دیوی شوڑ سے توقع قائم کیے ہوئے ہیں شوڑ بیو سے توقع قائم کیے ہوئے ہیں اور جو توقعات پورے کرنے والی ہستی ہے اس کی طرف کوئی جاتے ہی نہیں توقع قائم کیے ہوئے ہیں اللہ ایک ایسی عالی عرفہ ذات ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ بندہ روزانہ ایک لاکھ خواہشات وابستہ کر لے تو اللہ کے لئے بلکل یہ معمول عبادل کے روزانہ ایک لاکھ خواہشات مفلوق کے پوری کرتے ہیں اتنے بڑا اللہ جو ہماری ایک لاکھ ایک کروڑ خواہشات روز پوری کر سکتا ہے ہم اسے ایک خواہش بوری کرانا چاہتے ہیں مخلوق مخلوق میں بسید روحانیت کا منسہ یہ کہ مخلوق مخلوق کے کام ہے مخلوق مخلوق سے توقع نہ کریں مخلوق مخلوق سے کلام نہ لیں خود کا ہمارہ وہ ایک ربائی ہے اس لکھ اندباؤ نے سنائی تھی سرمت ایک بزر گزرے ہیں اور ان کے لئے زمانے میں سرمت ایک بزر گزرے ہیں اللہ والے آدمی پہ فقیر چاہتے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ لا الہ وہ کوئی اللہ نہیں اور ان کے لئے آدم کے ان کو پکڑ بڑایا ہے کہ صاحب یہ تو کفر ہے کہ آپ لا الہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی کفر ہی کہ میں اللہ کو دیکھا نہیں تو میں لانے اقرار کیسے کروں تم یہ بتاؤ کہ جی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ کہا ٹھیک ہے ایک اگر اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ خود کو دکھا سکتا ہے اور ان کے اachel نے کہا اللہ تو خود کو دکھا سکتا ہے کہ جس سے وہ دکھا دے کھائے لا اللہ کہتے ہیں میں تو لا اللہ کہتا نہیں�� تمہیں جب وہ مجھے خود کو دکھاتا نہیں میں اس نے اقرار کیسے کرو شہادت کیسے جھوٹے شہادت ہیں میں منافقت نہیں کرسے میں نے اللہ کو نہیں دے گا میں اللہ کا اقراض لے گا میں نے اللہ کو نہیں دے گا اسی اللہ علاقہ ہے تم کہ اللہ نہیں تو وہ مقدمہ چلا اور کیا ہوا سیاسی معاملات سنس کا وہ اور انتیب نے عادر دی دیا کہ انتیب دنماد دی جائے جلال تلوار لے کے چلا جیسی اس نے تلوار کھیچی تو سرمشاہی سے وہ نے کہا بیا بیا بہر رنگے کے میائی من ترہ خون میشراسم آپ جل بھی آئیے جل بھی آئیے آپ جس رنگ میں بھی آ رہے ہیں میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں جلال نے گردن پہ تلوار مادی گردن ماہ جانگیری خون کے ہر قدل سے اللہ 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 اب لا علاقہ نہیں گا تو انہیں سرمد کی ایک ربائی حضور اکثر پتا کر دے گے سرمد غم عشق بالحوسرا ندہن بڑے خوش ہوگے پڑھتے تھے سرمد غم عشق بالحوسرا ندہن سوزے بل پروانہ مگسرا ندہن سرمد یہ جو عشق کا غم ہے یہ بڑھ ہوس لوگوں کو نہیں ملتا یہ تو انہی لوگوں کو ملتا ہے جلی سارکت توقعات قیم کرنے والے بندوں کو غم عشق نہیں ملتا سرمد غم عشق بالحوسرا ندہن بالحوس لوگوں کو تو یہ غم عشق ملتا ہے سوزے دل پروانہ مگسرا ندہن کے پروانے کے دل میں جو سوز ہے پروانے کے اندر شمہ کے اوپر نسار ہونے کا جو جذبہ ہے پروانہ مگسرا ندہن کہ پروانے کے تار رکھ دیا ہے قربان ہونے کا وہ مکھیوں کا نصیب نہیں ہوتا سوزے دل پروانہ مگسرا ندہن مکھیوں کے نصیب میں پروانے کے دل کا سوز آتا ہی نہیں عمر باہد کی جا دائد بکنال کیجئے کہ محبوب محبوب بغل میں آجائے محبوب سے وصل ہو جائے اس کے لئے عمریں چاہیئے عمریں عمریں گزار دو عشار کرتے ہوئے جب عمریں بھی جائیں گی کب وہ محبوب جس سمجھ دے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ جو ہے اس کی اپنی ذات بیچ میں آئے نہیں عشار ہی عشار پھر وہ آئے گا پھر بغل میں آئے گا اور سیدھے سے آ لے گا عمر باہد کے اللہ بغیر غرص کے اپنے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اس طرح بندہ بھی بغیر غرص کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے جب یہ صورت کسی انسان کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کریں جس طرح اللہ اپنے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے بس پھر حضور خیمد و بابا اولی رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق کہہ لے کہ خانہ صاحب جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح شروع کر دیتا ہے بغیر غرص کے بغیر لالت کے بغیر صلاح و ستائش کے جس طرح اللہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کر اپنی گود اٹھا تو آپ لوگ مخلوق سے توقعات قائم کر کے اللہ کی گود سے محروم کریں مخلوق سے رشتہ دیں قائم رکھو توقعات تو دیں مخلوق سے رشتہ دیں مجبوری ہے لیکن مخلوق سے توقعات قائم رکھنا چاہے وہ اللہ کو ناپسندی دیں اس لیے کہ سارے وہ سائل جو مخلوق سے آپ کو بلیں گے وہ بھی تو اللہ کی بنائے ہوئے تندر بابا اور احمد اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب دوگوں کے اوپر یہ فرض آہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کریں کہ اس کے پیچھے نہ سنہ اور ستائش کی تمنہ ہو اور نہ ہمیں اس مخلوق سے کوئی توقع قائم رکھیں چاہے آپ سب لوگ اتنی دور دراز سے تشویف لائیں آپ سب لوگوں نے میرے لئے حضور خاندہ مہمہ اور یا رحمت اللہ علیہ کے اس کے لئے اسار کیا اپنے وقت کا اسار کیا اپنے پیسے کا اسار کیا اپنے آرام و آسائش کا اسار کیا میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس اسار کو قبول فرمائیں اور حضور خاندہ بابا اور یا رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہم سب کے اندر سے مخلوق کے ساتھ توقعات بابستہ کرنے کے تذباتے وہ ختم ہو چاہے ہماری توقعات کا اگر کوئی محبر ہو ہماری توقعات کا اگر کوئی تاگیت ہو کوئی بشان ہو اللہ کی علاوہ کوئی دا اس کے بعد میرے خیال ایک آنے در ہوگئی آپ لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی وقال صاحب نے اپنے تخریر میں بڑی جذباتی بہت ساری باتیں کہیں یہ ممکن ہے آپ لوگوں کو اس سے کچھ محسوس ہوا ہوں کہ بھئی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے بات تنقید کی نہیں ہے بات سچی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے طبیل عرصہ گزر گیا ہمارے کارکنان نہایت مخلص نہایت محنت والے نہایت جعفشانی سے کام کرنے والے اپنے آرام و عصائش کو چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کے لیے اسار کرنے والے سب کچھ ہونے کے باوجود خدمت کا جذبہ بھی ہے خلوص بھی ہے اسار بھی ہے لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی محدود ہے تو اسو سو اور روحانی ترقی محدود اس لیے ہے کہ ہمارے اندر محبت تو بہت ہے اسار بہت ہے لیکن روحانی قروم سیکھنے کے لیے جو ہمارے اندر جذبہ ہونے چاہیے جو ہمارے اندر شوق اور ذوق ہونے چاہیے پیر و مرشد کو دیکھنے کا تو ذوق اور شوق بہت ہے پیر و مرشد کے علوم کو سیکھنے کا ذوق اور شوق کم ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم اسکول میں اپنے بچوں کو داخل رہتے ہیں اگر بچہ پابندی سے اسکول نہ جائے اگر بچہ پابندی سے ہومورک نہ کرے تو وہ ایک کلاس اگر کلاس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوسکے تو سلسلہ عظیمیہ کہ جتنے بھی کارکنان میرے دوست میرے بچے میری بہنیں میری بیٹییں یا موجود ہیں ان کو اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے مراقبہ ضرور کرنا آندھی آئے برسات آئے موت ہو جائے خوشی ہو جائے شہر نراز ہو بیوی نراز ہو بچے نراز ہو کچھ بھی ہو اپنے سبق نہیں چھوڑنا مراقبہ ضرور کرنا ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے پلے میں بان لے اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ جہاں جہاں بھی میرے عظیمی اعظیب ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام پوچھا دیں کہ سلسلے کی ترقی کے لیے العائم ہے کہ وہ اسباق پڑھیں سلسلے کی ترقی کے لیے لازم ہے وہ مراقبہ بگرے کامیابی ہو یا نہ ہو یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ کامیابی ہوئی نہ ہو یہ آپ کا جتنا کام ہے وہ کر گزرے حضور خیرم امام آمد رحمت اللہ مستقبی پر فرما ہے کہ خالد صاحب مراقبہ جناتہ نہیں کیا کرو میں بھی آپ کی طرف مراقبہ بہت ناغی کرتا رہتا تھا اور فرمایا دیکھو صورتی حال یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس بس نہیں ہوتا ایک منٹ کے لیے تصورت دنے کے لیے بساوقات چھے چھے مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جب ہمیں وہ ایک منٹ ملتا ہے اور ہم اس طرح متوجہ ہوتے اپنے سلسلے والوں کی طرف سے تو وہاں جب یہ دیکھتے ہیں وہ سوئے پڑھیں تو ہم وہاں سے واپس اٹھ جاتے ہیں چھے مہینے میں ایک منٹ کے لیے اس کے لیے دولت نصیب ہوئی تھی اس نے اسباق کی اور مراقبے کی پابندی نہ کر کے اسے کو دیا اب کب جانے وہ چھے مہینے پھر کب آئے کتنی عجیب بات ہے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں روزانہ لاشتہ کرتے ہیں روزانہ دفتر جاتے ہیں روزانہ بچوں کو اسکول بیٹھتے ہیں روزانہ انہاتے دھوتے ہیں کپنے پہنتے ہیں سب کچھ کام کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ مراقبے کے لیے دس پندہ منٹر میں نہیں کر سکتے ہیں تو بلا شبابر ہم پندہ منٹ بھی چوبیس گھنٹے میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کے اندر بھرے ہوئے انوار کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے پندہ منٹ بھی نہیں کرنے پھر سلسلی میں آلے کا کیا فائدہ یہ ٹھیک ہے بھئی محبت محبت مجھے بھی آپ سے آپ کو بھی مجھ سے بلا شباب ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ ہی محبت کرتی ہوں مجھے تبھی نہ ہو لیکن بات یہ نہیں ہے محبت کا تخاذہ یہ ہے کہ ایک باپ اور اولاد کا رشتہ یہ ہے کہ سید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا ورثہ حاصل کریں نہ لائخ اور نہ سید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کے ورثے کو چھوٹے ہیں تو جب آپ سلسلے میں آئیں یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی منجاش نہیں ہے نہ یہ کوئی اس میں شیخ خوراپن ہے آپ یقین کریں اللہ کا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور حضور خلند بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فائد ہے کہ آپ کے باپ کے پاس اللہ کے علوم کے خضارے پر ہے آپ بھوکے رہے کے نہیں ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے باپ کے اللہ کے انعام بیاستہ خزانوں سے فائدہ اٹھا دیں یہ آپ کا باپ اس دنیا سے رخصد ہو جاتے ہیں آپ بکاڑیوں کے ترے زندگی دیں سکتے ہیں یہ آپ کا کام ہے میں کبھی کوئی بات چھپا گئے نہیں ہوں جو تھی میرے پاس نہیں ہے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کیا میرے پاس ہے لیکن جو نعمت سے اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما دی ہیں میں نے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اس نے شیخی بن ہے میں نے اس کا اظہار اس لیے کیا کہ میری اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک مفرسات کی اولاد ہیں یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سلسلے کے قواعد و ضبابت سلسلے کے اغراض و مقاصد پہ بار بار پڑھیں ان کو حفظ یاد کریں میں نے قاضی صاحب سے میاں صاحب سے اور مراقبہار کے جتنے نگران صاحب سے کہا ہے اور آج اس مجیس میں بھی میں یہ ہدایت کر رہا اور حکم دے رہا کہ عظیمیہ سلسلے کے ہر فرد کو سلسلے کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضبابت حص یاد ہونے چاہے تاکہ وہ ان اغراض و مقاصد اور قواعد و ضبابت کی روشتی میں اپنی زندگی کو نئے ساچوں میں ڈالتے ہیں اگر حضور خاند بابا یہ فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو اس لئے کہ غصہ غصہ کرنے والے کو کھا جاتا ہے تو عظیمی بھائی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر حضور خاند بابا یہ فرماتے ہیں کہ منافقت نہ کرو منافق بندہ روحانی نہیں ہون سکتا اور عظیمی بھائی کو منافقت نہیں کرنے چاہیے اگر حضور خاند بابا یہ فرماتے ہیں کہ شک نہ کرو جس بندے کے اندر شک ہے وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتا اللہ کا کبھی عارش نہیں ہو سکتا تو یہ جو آپ کے لئے اسباق بنائے گئے ہیں دس کا قرمت بابا اور عمت اللہ علیہ میں جو خواد و ذبابت و رغاد و مقاسد مکھے گئے ہیں وہ بہت سے سمجھ کی لکھیں عظیمی بھائی کہ یہ شناکس ہونی چاہیے کہ اگر وہ دس ہزار عظیمیوں میں ایک ہے تو لوگ اسے کہیں کہ عظیم بندہ ہے یہ عظیمی ہے آپس میں محبت کرو آپس میں ایک دوسرے کو بہن بہن بھائیوں کی طرح چاہو کسی کی برائی نہ کرو کسی کی چکن خوڑی نہ کرو کسی کا حق نہیں مارو کسی سے توقع قائم نہ کرو جو کچھ تم کسی کے لئے کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو عظیم بھوت لے گو خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی ہے خرچ کرنے سے زیادتی ہوتی ہے کنجوسی کرنے سے مال و دولت کم ہو جاتی ہے بظاہر زیادہ نظر آتے لیکن کم ہو جاتی ہے اور انسان کے دل کے اندر زنگ پیدا ہو جاتا ہے اس دل کے اندر زنگ پیدا ہوتا ہے جس دل کو انہیں اپنا گھر کا آئے دنیا کی کبھی محبت نہیں کرنا یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کمائے نہیں محنت نہیں کریں لیکن دنیا سے کبھی محبت نہیں کرنا اس لئے کہ دنیا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز کرتے تھا جو آپ کے مقدر میں ہے جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا کبھی آپ بھوکے نہیں رہیں گے کبھی آپ ننگے نہیں رہیں گے یہ میری باتیں آپ اپنے ذہن پر اپنے دلوں میں اپنی ڈائیریوں میں اپنے رسلوں میں لگ رہے ہیں کہ سچا جنہی کبھی بھوکا نہیں رہے گا کبھی ننگا نہیں رہے گا کبھی بے گر میں رہے گا تو بھی مفلس وقت لاش نہیں ہوگا میں نہیں رہوں گا لیکن میری باتیں آپ کو یاد ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے پر سے شروع دلیں آپ کیا خزانے بڑھے گئے علوم کی بھی خزانے بڑھے گئے وسائل کی بھی خزانے بڑھے گئے اور اس کا آپ کو مشاہدہ دی ہے میان صاحب دو پسلیوں کا حد دی سکھاوا کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب مجھے میں میان صاحب مراق باہل بنا دو دہور میں کوئی پیسہ نہیں کوئی کو سیدہ نہیں کہ جی اببہ جی نے کہا ہے مراق باہل بنے گا مراق باہل دی بن گیا جا میں حضی میں بن گیا مسئلی چارٹر منتاق سے کہا بھئی اٹک میں مراق باہل چاہیے کہ اببہ جی پیسے نہیں ہے پیسے کا کیا ملنے میں مراق باہل چاہیے مراق باہل بن گیا کہہ جزید سے کہا بجے والے میں مراق باہل چاہتا ہوں اس مرتبہ آ کے رپورٹ دی اببہ جی آپ کی دعا سے مراق باہل تیار ہو گیا آپ تشک رہے ہیں چنیوٹ میں فیصل آباد میں لندن میں محچسٹر میں ڈالٹر منتاز حیدر صاحب بیٹھے 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 بات ہوئی ان لوگوں نے ایک تجیز رکی جناب محچسٹر جیسے مراق باہل بن گیا اور آپ کیا سجلوہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا علاقی نعمت کے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے اتنی بڑی جگہ آپ کو اللہ نے دیجئے چو ست گز کا گھر لوگ نہیں بنا سکتے ایک سو بیس گز کا گھر ہاں لوگ گزار دیتے ہیں خرضیں نہیں ملتے ہیں حیدر عباد میں تیرے کر زمینہ آپ کے پاس پڑی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دینی اور دنیاوی وسائل دونوں ملے گا آپ ان وسائل سے فیدہ اٹھائیں اور فیدہ اٹھائنے کا طریقہ یہی ہے کہ وسائل میں دل نہ لگا ہے وہ سائل دینے والی ذات میں دے لگا ہے باپ کی دولت کو انہیں دیکھیں باپ کو دیکھیں باپ تو خود دے گا جب بڑی بڑی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی دولت کی جو خیمت نگا گا ہے اور باپ کی کوئی خیمت نہیں دے لگا تھا مسلمانوں کے زبور حالی کا جو بہت بہت علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کی پھیلائی ہوئی دولت کو اللہ کے پھیلائی ہوئے وسائل کو تو آپ یہ دیکھ دیئے اللہ کی حمیت ختم کرتی ہے تو آپ پہر خیال یہ بہت دیر ہو گئی ہے عزقالہ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے اور یہ کہ کچھ لوگوں کو میری دیماری سے کہ خیال پہتا ہو گیا ہے کہ بھئی یہ بہت دیمار آنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسی ابھی بات نہیں ہے ابھی ابھی میری عمر بہت ساری ہے ابھی 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 بہت سارے کام کر ابھی عزامیاں کے بہت سارے کام کر رہے ہیں اب یہ بھئی جو بلیاں اللہ میاں بلائیں گے چلے جائیں گے لیکن میرا ایسا لگتا ہے کہ ابھی عزامیاں کے بڑھا رہے گا کوئی خیال پہ نہیں آرہا ویسے پہ عزامیاں کی مرضی ہے وہ قادر و مطلق ہے رہا یہ کہ میرا بیمار ہونا اس میں صورت یہ ہے کہ یہ پیزہ شبا عمر کے لحاظ سے کام کی زیادتی ہے اس میں میں ٹھک جاتا ہوں اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا یہ تجربہ ہے تو میرے اندر ایک نئی صلاحیت اور ایک نیا والولا پیدا ہو جاتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیماری کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرانے جس سے جب کھلیے خرقہ بلاتے ہیں اور کو وہ نگار کے بھار بھیگ دیتے ہیں نہ ڈال دیتے ہیں تاکہ میں اسے لے وہ پھر گاتے ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں اور بہت سارے دادہ لوگ ہو ایندہ بس یہی بیری آپ سے نصیت ہے کہ روحالی علوم سیکھنے کی طرف توجہ دیں جتنے مراق بہار کے مگران صاحبان ہیں وہ بہت سارے لوگ جیسے قابضی صاحب ہیں وہ لوگوں سے تقریریں بھی کراتے ہیں خواتین سے بھی تقریریں کراتے ہیں اس کا حلقہ وصی کرتے ہیں تمام مراق بہار کے ان چار صاحبان ایسے لوگ آگل آئیں جن کے اندر ذرہ سے بھی صدائیت ہو صدائیت کو بیدار کریں ان کو تخریر بھی کرنے آنی چاہیے ان کو علاہ مارجہ بھی کرنا آنا چاہیے اور ان کے اندر حلم اور بردباری بھی پیدا ہونا چاہیے ایک بات میں آپ سے ہر خیروں مجھے میرے کی روشت خیرم بابا اولیرامت اللہ علیہ لیے نصیت بنوائے گا کہ بحث چیسے سے نہیں کرنا بحث کرنے والا آدمی کبھی کسی بات کو سمجھتا نہیں بحث کرنے والے بندے کا منشاہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو نیچے لکھا دو وہ آپ سے بحث اس لیے نہیں کرتے وہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے وہ آپ سے بحث اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو نیچے لکھانا چاہتا ہے تو بھائی جو ہم تو آئی نیچے چمار کے چمار ہمیں کوئی نیچے کیا لکھائے گا تو خود ہی ریچے تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہم کہتے ہیں بھائی تیرے آگے آبا جوڑ دیں بھائی ہم تو تیرے پیروں کی خواب بھی نہیں ہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں آتا بھائی تیرا علم زادہ ہے ہمیں جو آتا ہے ہماری بات اگر تجھے سننی بھائی سننے تیری بڑی مبانی اور اگر بھائی تجھے ہماری بات نہیں سننی تو بیشک تیرا علم زادہ ہے بھائی بیش رکھ اور اسرار نہ کریں اپنی بات کریں کوئی سنے اس کو سنیا دیں کوئی نہ سنے اس کو بڑا نہ کریں اس کو گالی نہ دیں اس کے اوپر اپنی علم کی دھاگ میں بٹھائیں آپ بس بات کوئی سنتا ہے سنے نہیں سنتا نہ سنے اسور بھائی صدی اللہ علم زادہ صلی اللہ علم نے یہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرح بڑایا اور لوگوں نے نہیں سنو اور بہت زیادہ تقریبے پہنچائیں تو حضور پاک صلی اللہ علم صلی اللہ علم مایوس تو نہیں کہنا چاہیے یہ پیغمبر مایوس تو نہیں ہوتے لیکن انہیں یہ سوچا کیا ہے زندگی کا فائدہ میں انہیں سیدھے راستے پر لارہا ہوں میں انہیں حساب سے بچانا چاہتا ہوں یہ مجھے الٹی عزیت دے رہے ہیں مجھے بڑا کہہ رہے ہیں تو صلی اللہ علم صلی اللہ علمہ کا دل برا ہوا اب دل برا ہوا تو زائی اللہ اپنے محبوب کا بہت خیار نکتے ہیں اللہ کو بھی محسوس ہوئے میں محبوب کا دل برا ہو گیا تو اگہациھ خرائے بعد پاک میں آئے ن Singhہ فرمائے لاس تعالئے ہیں بہتbok ہم نے تجھے داروخہ بنا کر نہیں بھیجا بس تیرے دمیداری ادیت پہچھا دے جو سنے گا وہ سنے جو نہیں سنے گا وہ نہ سنے وہ ما توفیقی اللہ باللہ علیہ وقت تفہلے علیم اللہ ہی توفیق دیرتا ہے اللہ ہی قبول کرتا ہے تو جب حضور پاک سجا و سلام کو اللہ نے خرماتیا کہ ہم نے تجھے داروخہ بنا کر نہیں بھیجا تو ہم نے بھائی کیا بسیور پڑھی یہ مخام کا اپنا علم دوسروں کو ڈھوستے پھریں جو پاس ہے اس کو سینے سے لگا دو اور جو آپ کی بات نہ سنے اس سے گڑا نہیں اس کو اس کے حال بھی چھو دو اللہ اس کے توفیق دے گا اس کے حصے میں کچھ ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا روحانی تشخص ہے اس کو ضرور بڑھ خرار رکھو اور اس پہ اضافہ کرو اب تک کی صورت حال یہ ہے کہ روحانی علوم جو ہیں فیوریڈے کہتوں ہم ماشاءاللہ بہت آگئے ہیں پرنکٹکل میں ابھی پیچھے ہیں تو اور پرنکٹکل میں پیچھے اس لیے ہیں کہ ہمیں جتنے مراقبے کو آمیت دینی چاہیے ہیں اور مراقبے سے متعلق جو ہدایات ہیں ان کو جتنے مراقبے دینی چاہیے اس کا ہم آمیت نہیں دے رہے ہیں تھوڑی سی جددید اور کوشش سے مراقبے کو آمیت دیں مراقبے میں ناکہ نہ کریں کبھی یہ نہ سوچیں مجھے یہ نظر آ گیا مجھے وہ نظر آ جائے یہ یہ نظر آیا تو اب کیوں بند ہو گئے کچھ ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے نرسلی میں تو استاد ای بی سی ٹی پڑھاتا ہے تو بچہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے ای بی سی ٹی کیا ہوئے ای بی سی ٹی پڑھتا چلا جاتا ہے لیکن وہی بچہ اگر ای بی سی ٹی کے مانے تلاش کرنے لگے تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا وہ تھوڑے دن میں مس کی مس ماں کے پاس اپنے بچے کو لے جاؤ جی یہ نہیں پڑھ سکتا یہ تو یہ کہتا ہے اے کیوں ہے بی کیوں ہے سی کیوں ہے سی ڈی کیوں نہیں ڈی بی کیوں نہیں بھائی یہ نہیں پڑھ سکتا یہ دوسرے بچوں کی خراب ہوگا سلسلو تو یہ روحانی پرکٹیکل میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کچھ دیکھنا چاہتا ہے دیکھنے سے جب انسان کے اندر یہ تقاضی پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہن یکسو نہیں ہوتا پوزیشن صرف اتنی تبدیل ہویا کہ ایک آدمی کھڑی آنکھوں سے ریکھتا ہے اور ایک آدمی بند آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے دیکھنے کی کوشش ہم نے جگہ قائم رہی جب دیکھنے کی کوشش ہم نے جگہ قائم رہی تو کہیں اللہ کا ذہن تو خالی ہوئی جی کچھ نہیں دیکھنا بس اپنے پیر و مرشد کے قائف میں بدبس اور بے خود اور مدھوش رہنا ہے یہ اسی نمیداری وہ دکھائے آنکھوں آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ مجھے یہ نظر آئے جب اس کا دن چھائے گا اللہ کا حکم ہوگا وہ دکھائے گا نہیں دن چھائے گا یہ تھوڑی بات ہے کہ پیر و مرشد کے تصور میں آدمی سارے دن ساری رات رہے ایک اس کے اوپر نشا چھائے رہے یہ تو دیکھنے سیب بھی چیز ہے تو یہ جب آدمی اس طرح جاتا ہے کہ مجھے یہ نظر آ جائے مجھے یہ نظر آ جائے محصہ میں کا شکر آمد ہو جاؤ تو اس سے چلا ہوا راست میں بھی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے اور آدمی پیر و مرشد کو دیکھنا ہے اپنے پیر و مرشد کا تصور قائم کرنا ہے اپنے پیر و مرشد کی طرح سے فکر کو اپنانا ہے اور اپنے پیر و مرشد کو ہی سب کو سمجھنا بس یہی رحانیت کا اصول ہے اس اصول کے تحت جب کوئی بندہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کام دیا بھی اتا فہماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے تصور میں ان حماد قیدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم سے ہماری روح کو ہا راستہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اپنے حبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور قیمد البابا اور دیانا متلہ علیکہ ارفان نصیف رمائے اللہ اللہ